ہلو فرینڈز میں ایک تا آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں آج میں بہت ہی لا جباب کوکنٹ آئس کریم کی ریسپی لے کے آئی ہوں آئس کریم تو بہت ہی کھائے ہوں گے لیکن یہ ایک دم نیا فلیور ہے آپ جرور ٹرائی کریے گا بہت ہی آسانی سے یہ گھر پر بن جاتا ہے بینا گیس جلائے بینا کچھ کیے وہی بہت ہی ایزی طریقے سے یہ آئس کریم بنتا ہے تو چلیے بناتے ہیں ٹیسٹی کوکنٹ آئس کریم تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی مزیدار آئس کریم ہے تو اس کا ہم پاس سے آپ کو ٹیکشور دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک تم بہت ہی ٹیسٹی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس آئس کریم کو آپ برت میں بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں فٹا فٹ ٹیسٹی کوکنٹ آئس کریم دیکھئے اس کے لئے میں نے کوکنٹ لیا ہے اور کوکنٹ کو توڑ کے ہم نے بہت ہی اچھے سے چھل لیا ہے اور اس کو ہم مکسر کے جار میں ڈال کے اس کا بہت ہی اچھا پیسٹ تیار کریں گے تو اب ہم دیکھئے کوکنٹ کو میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کا ہم بہت ہی اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھئے کوکنٹ کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جتنا آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اس میں چینی ایٹ کر دیجئے تو تھوڑا سا آپ اس کو چلانے کے بعد چینی ایٹ کریں گے پھر دوبارہ آپ چلائیے تو بہت ہی اچھے سے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے اس کا پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے تو یہ آسکرم دو طرح سے ہوتا ہے ایک آپ اس کو دودھ کو خوب گھاڑھا کر کے کنڈنس ملک ڈال کے ایسے بھی بنا سکتے ہیں دوسرا میں جیسے بتا رہی ہوں کہ بینا گیس جلائے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم یہاں پر دودھ لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کٹوری سے ہی سارا میجرمنٹ ہم کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں دو کٹوری ہم دودھ لیں گے تو یہ ایک کٹوری دودھ ہو گیا اور یہ دوسرا کٹوری ہو گیا تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بینا گیس جلائے یہ آسکرم بنتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ملائی کی آسکرم ڈالی ہے تو آپ جرور اس کو دیکھئے گا وہ بھی کافی ٹیسٹی بنی تھی تو ایک بار میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ اس دودھ کو میں نے پہلے سے بوائل کر چکا تھا تو یہ بوائل دودھ ہے تو اس کو میں نے دو کٹوری لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ملائی تو میں نے فریس ملائی لیا ہے آدھا کٹوری تو یہ دیکھیں ملائی کو بہت ہی اچھے سے آپ کو فیٹ لینا ہے تو یہ آدھا کٹوری میں نے ملائی لے لیا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں ہم اس میں آدھا کٹوری ملک پاورڈر ڈالیں گے تو اس سے بہت ہی اچھا اس کا ٹیکچر آئے گا آپ چاہیں تو کنڈنس ملک بھی ڈال سکتے ہیں اور بس ہم اس کو دیکھیں فیٹ لیں گے تو دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھے سے فیٹیں گے تاکہ جو ملک پاورڈر ہے بہت ہی اچھے سے مل جائے تو بس اس طرح سے ہم لگاتا اور بہت ہی اچھے سے اس کو فیٹ لے رہے ہیں مارکیٹ کی کلفی آپ کئی بار کھائے ہوں گے لیکن آپ ایک بار اس طرح سے فریس ککنٹ کی کلفی بنائیے یہ بہت ہی شاندار ہوتی آپ اسے پارٹی میں بھی سامل کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر جو میں نے فریس ککنٹ اور چینی کو پیسکیل رکھا تھا اس کو ہم اے ایٹ کر دیں گے یہ تو فورا فل ایک کٹوری ہے تو پھر سے میں بتا رہے ہوں کہ دو کٹوری میں نے دودھ لیا تھا اور اس میں آدھا کٹوری ملائی لیا تھا اور آدھا کٹوری ملک پاڈر لیا ہے اور ایک پورا فل کٹوری میں نے جو ککنٹ اور چینی کا پیسٹ لیا تھا اس کو ڈال دیا ہے تو بس ان سب کو بہت ہی اچھے سے فیٹ لینا ہے تو دو منٹ تک آپ کو بہت ہی اچھے سے فیٹ لینا ہے تاکہ ساری چیز بہت ہی اچھے سے مل جائے تو یہ دیکھئے پورا ٹوٹل آپ کو دو منٹ تک لگاتار بہت ہی اچھے سے فیٹ لینا ہے کیونکہ اس کلفی کو میں نے دودھ میں اس کو پکایا نہیں ہے گیس پر اس کو اسی طرح سے ہم نے بنایا ہے تو بینا جھنجٹ کے بہت ہی شاندار یہ کوکنٹ کلفی بنتی ہے تو آپ ایک بار جرور ٹرائی کریے گا تو بس دیکھیں اس طرح سے ہم بہت ہی اچھے سے فیٹ لیں گے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے بچے یا بڑے سب ہی اسے پسند سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں بس دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے بہت ہی اچھے سے فیٹ لیا ہے اور اب آگے کے پروسس میں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو پھر سے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا اس کا جو یہ گھول تیار ہویا ہے بہت ہی اچھا سا گاڑھا گھول تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فیل کریں گے آئیس کریم مولڈ میں تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو دیکھ دم پاس سے دکھا رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے سارے چیز ایک دم اچھے سے مل جانے چاہیے تو اب ہم آئیس کریم مولڈ ہو تو آپ اس طرح سے آپ اس میں فیل کر لیجئے نہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو نورمل گلاس میں بھی اس کی آئیس کریم بنا سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار بنتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے مولڈ میں بھی بھر لیا ہے اور دو نورمل کانچ کے گلاس میں بھی میں نے بنایا ہے تو بس اب اوپر سے ہم اس کے اسٹک اس میں ڈالیں گے گلاس میں اور اس میں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم اس کو اوپر سے ڈال دیں گے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی شاندار یہ کلپی بنتی ہے تو آپ ایک بار اس طرح سے کوکنٹ فلیور کا آپ جرور ٹرائی کریے گا تو دیکھیں میں نے اس طرح سے ڈال دیا اور یہاں گلاس والے میں اس طرح کی آئس کریم اسٹک آتی ہے اس کو آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کو پانچ سے چھے گھنٹے آپ کو فریجر میں رکھ دینا ہے یا پوری رات بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پانچ سے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اور میری آئس کریم بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے جم کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ساندار یہ بن گئی ہے آپ کو پاس سے دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو نکالیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے آپ اس کو ایسے ہاتھوں سے رگڑ دیجئے یا تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی میں ایسے ڈال دیئے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی ایک منٹ کے لئے میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ کوکنٹ کلفی ایک دم پرفیکٹ مارکیٹ جیسی کوکنٹ کلفی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے پارٹی میں بھی شامل کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پھر سے دیکھاتی ہوں بہت ہی شاندار یہ کلفی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بینا گیس جلائے بینا کسی جھنجھٹ کے یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی شاندار کلفی بنی ہے تو آپ بھی ایک بار جرور ٹرائی کریے گا اور آپ نے کئی طرح کی کلفی کھائی ہوگی مابا کلفی ملائی کلفی کسر والی کلفی لیکن آپ ایک بار فریس کوکنٹ کلفی بھی ٹرائی کریے یہ آپ کو جرور بسند آئے گی اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے جرور پوچھئے گا تھینکیو فرین